حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت تھا آسمان پر نظر پڑی تو ستاروں کو دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھی ستاروں کو دیکھتے نہیں دیکھتے ہماری نگاہ نیچے اتنی لگی رہتی ہے دیکھنے میں اب وہاں سے نیچے سے ابھی اور زیادہ نیچے آگئی ہے ہر وقت ہمارا سر جھکا رہتا ہے جہاں جھکنا چاہیے شاید وہاں اتنا نہیں جھکتے جتنا سمجھ رہے نا آپ ایک گھنٹی آتی ہے تو ایسے چوک جاتے ہیں ابھی سواب اتر پڑا ہے ہمارے پاس ہے رات کو تین بجے اٹھ رہے تو واتس اپ دیکھ رہے فجر کی نماز نہیں ہوئی تو اس سے پہلے فیس بک تلاش کر رہے ایسا ہے کہ نہیں حد تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا روایت کر رہا ہوں میں آپ سے مرنہ بولنگے مولانا کیا کیا دیکھتے سوچتے سنتے ایسا کچھ بھی نہیں میں بھی آپ جیسا ہی ہوں آپ کے معاشرے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں میں تو جو کچھ آپ کرتے میں دیکھتا ہوں میں کروں آپ دیکھیں گے میں نے لیٹرین میں بات کرتے گا ہاں ہاں آ رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ نے فون بند کر دیا ایسا ہوتا ہی گیا نہیں وہاں بھی شروع پڑ جاتے ہیں ہے نا پتا نہیں ہوا کیسے آپ بات کریں سختی سے منع کیا گیا ہے میں نے سنا بھی بات کرتے گیا ہے نا ایک ہاتھ میں فون دوسرے کام بھی آپ کے جاری ہے حیرت ہے ایسا ہی مسجدوں کے اندر بھی موبائل میں غصہ نہیں ہوتا ہوں ابھی کسی کا موبائل بجے تو اس پہ آپ بھی غصہ نہ ہوئیے گا کیا یار سمجھتا نہیں کیا اس کو جیسے نہیں سمجھتا کبھی ہم سے بھی غلط ہی ہو جاتی ہے ہو چکی ہے ہوگی چلنے گئے چڑوں مت ایسا ہے نا مسجد میں آنے والے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کیا کہتا ہوں یہ ٹیون جو ہے وہ فلمی علمی نہ لگاؤ دوستوں کوئی ایسے ہی لگاؤ کہ خدا نہ خواستہ اگر نماز میں بھی آپ کی بجے تو لوگ پریشان نہ ہوں نماز میں بھیکے نہ اور یہ تنی زور سے نہ لگاؤ کہ پریشان ہو جائے لیکن اگر کسی کی بجے نہیں تو غصہ مت ہو لوگ غصہ ہو جاتے ایسے دیکھتے ہیں ایسے کہ جیسے اس سے کبھی کچھ ہوا نہیں پتا چلا تھوڑے دن بعد اس سے بھی بج رہی ہے سمجھے ایک امام صاحب کے نماز کے لیے میں نے کھڑا ہو گیا امام صاحب نے جو ہے جیسے اللہ اکبر کہا امام صاحب کی بھی جیب میں تھا انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین وہاں بجنے لگا سارے جہاں سے اب ان کی قرد بولنگا ہو رہی ہے دوسری طرح وہ موبائل کی بھنٹی بج رہی ہے جب تک وہ بھنٹی بجتے رہی امام صاحب یہ قرد کرتے رہے سمجھے آپ ہے غلطی ہے لیکن ہماری توجہ ہوتی نہیں ہوتی احتراز کرے احتیاط کرے میرے دوستوں موبائل کو اپنی زندگی نے بنائے اپنی ضرورت بنائے رکھے اس کو ہم نے سب کو جھوک دیا اس کے اندر اذان ہوتی ہے تب بھی اٹھاتے ہاں 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 آرے لائے جارے لائے کھارے لائے پیرے لائے سب سب شروع ہمارا یہ یہاں بولا یہاں پر کریں اور بہت سے لوگوں کو دیکھا مسجد میں آگیا گھنٹی بجے تو یہی نہیں اٹھا کے وہ سفت میں شروع کرتے ہاں لو ہاں ہاں شروع وہی سے شروع آپ کا بولنے یہ افسوس کی بات ہے ذرا حیاء ہونہی چاہیے ہم کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈرتا رہے کسی سے تو مٹ ڈر بھائی کسی سے اللہ سے تو ڈر اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کے گھر میں تو کیا سمجھ رہا ہے فرشتے ہاں سب ریکارڈنگ پیش کی جائے گی تیرے نہیں ڈر لگتا مسجد میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں مورا چلاتے زور زور سے پیر پھیلا کے ایسے بیٹھتے باتیں کرتے ہیں ہاں 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 ایسے ہسی مزاق کرتے بولو سب سے کہہ رہا ہوں میں دوستو موجوانوں خاص طور سے آپ بھی آزادی نہیں مذہب میں عدب سکھایا ہے جس کو عدب آیا اس کو دین آیا جس کو عدب نہیں آیا زندگی پر دین نہیں آسکتا سمجھے کتابیں پڑھنے سے اور صرف قرآن اٹھا کے پڑھنے سے نماز پڑھنے سے دین نہیں آئے گا صرف بول رہا ہوں میں آپ کو آپ کو عدب بھی سیکھنا ہوگا عدب بھی سیکھنا ہوگا مسجد میں تنکہ بھی گرانے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں کھانا پینا حلال ہے بغیر نیتے اعتقاف کے کھانا پینا جائز نہیں ہے کھانا پینا بولنے سے اچھا کام ہے دوست وہ جائز نہیں ہے اور ہم مسجد کو کھلونہ بنا دیتے کھلونہ بنا دیتے گفتگو وغیرہ معاف فرمائیے گا اسلاح کی بات آگئی میں نے کہہ دیا اللہ کرے ہم سب عمل کرے اور نیک ہو جائے درد پاک پڑے